موسکرہ میش راشی والوں کے لیے دھن کی استیتی سنتوش جنک ہے کیونکہ آپ کے اندر قابلیت بھی ہے اور آپ اسے اپنے فائدے کے لیے استعمال بھی کر رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ کل ملا کر حالات آپ کا ساتھ دے رہے ہیں کیا کرنا چاہیے سممہ میں اپنے دوستوں سے جڑے رہے ہیں اور ان سے اپنی دوستی بھی نبھالیں اگر من میں تھوڑا سا سنتوش بھی ہے تو بھی اسے ظاہر نہ ہونے دیں رشتوں کو سنبھالے رکھنا ہی ٹھیک ہوگا کیا نہ کریں سممہ میں کسی پیار کے رشتے کو کمزور نہ پڑھنے دیں اپنی بات بھی تھوڑا سا سنبھل کر ہی کہیں تاکہ آپ کا کوئی نقصان نہ ہو ویسے بھی من میں کسی بھی طرح کی گھبرہت نہ مچائیں رشب راشی والوں کے لیے کام کاج میں سکھ کا محول بنا رہے گا کیونکہ گھر پریوار میں سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے یہ بھی بہت بڑی بات ہے کیونکہ ایک چیز سے دوسری چیز کڑی کے روپ میں جڑی ہوئی ہوتی ہے کام میں ستھان پریورتن سے جڑی ہر بات کو سمجھنا اور سنبھالنا پڑے گا کیا کرنا چاہیے سممہ میں جو بھی کر رہے ہیں اس میں بڑھتے ہوئے بوجھ کو ساتھی ساتھ سنبھال لیں آپ کی ذمہ داریاں بھی بڑھ رہی ہیں اور آپ کو ابھی زندگی میں بہت کچھ حاصل بھی کرنا ہے اس لیے کام کاج میں لگن بنائے رکھنا بہت ضروری ہے کیا نہ کریں سممہ میں گھر پریوار میں بنی ہوئی سکھ کی ستھی کو بھی کیس سمجھیں ویسے بھی اپنے من میں اپنوں کے پرتی کسی طرح کا اسنطوش نہ بڑھنے دیں ایسا کر کے آپ کہیں اپنوں سے فاصلے نہ بنا لیں تو اپنے من میں اپنوں کو لے کر کسی طرح کا اسنطوش مت پیدا ہونے دیجئے اس سے دوریاں بڑھ جائیں اپنوں سے ایسا بھی ہو سکتا ہے اس کا ڈر ہے تو آگے بڑھتے ہیں جوتش گروہ اور اب لیتے ہیں سوال سوال ہمارے سامنے آیا ہے ویشالی آپ کا 13 سپٹیمبر 1979 9.30 اے ایم ہائدرباد میں ہوا ہے جن کریئر اور فنانس میں بہت ساری دکتیں آپ فیز کر رہی ہیں آئیے آپ کی کنڈلی رکھتے ہیں جوتش گروہ کے سامنے بہت ساری محنت کرتی ہیں بافجید اس کے بات نہیں بن پاتی ہے کیسے فنانشل گروت ہو کیا کام انہیں کرنا چاہیے کیا انہیں بریزنس کر لینا چاہیے اس طرح کی بہت سارے خیال آ رہے ہیں کیونکہ گروت چاہیے کریئر میں سکون چاہیے وہ نہیں مل رہا ہے ویشالی آپ کی کنڈلی ہے جی طلا لگن کی اور ویشب راشی کی آپ کی مہدشہ چل رہی ہے برسبتی کی اور انتردشہ چل رہی ہے راہو کی اکتوبر 2019 تک کب تک کام میں ترقی ملے گی کب آرثک ستیتی صدرے گی کیا کوئی بزنس ہی کر لیا جائے ہم سب اس طرح کے سوالوں سے ہر روز جوجتے ہیں آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ آپ کی کنڈلی آپ سے محنت کرنے کی بہت بڑی مانگ کرتی ہے ہر دن آپ کو ایک عادت بنانی ہے اپنے اور سے انوال کرنے کی اور آپ دیکھیں گے کہ ہر دن وہ صدھار ہوتا چلا جائے گا سمیں لگے گا اور آپ یہ سمجھ لیں کہ دھیرے دھیرے ہی سب کچھ ہوگا لیکن ہوگا ضرور دیکھیں آپ کو محنت کو اپنی طاقت بنانا ہے اپنی عادت بنانا ہے صدھار آپ کی محنت کے ساتھ ہی شروع ہو جائے گا دھیرے دھیرے ضرور ہوگا لیکن صدھار ہونا شروع ہو جائے گا آپ کو دیکھے گا بھی تو آپ کو بھروسہ صرف اپنی محنت پر کرنا ہے باقی سب بات بھلا دیجئے سب کچھ بھلا دیجئے محنت پر فوکس کیجئے اور دیکھیں زندگی کیسے چمکتی ہے کیسے بنتی ہے آپ کے آگے بڑھتے ہیں مرسون اور کرک راشیب آپ کے لئے دیکھ لیتے ہیں کہ انیس میں یعنی آج کا دن کیسا ہے اور کیسا ہو سکتا ہے اب کیسا ہے یہ تو ہم آپ کو آپ کے راشپل میں بتائیں گے کیسا ہو سکتا ہے وہ آپ بنائیں گے جوتش گروہ کے دیئے ٹپس کے آدھار پر مرسون راشیبالوں کو پیسے کے لیندین میں بہت سنبھل کر چلنا ہوگا کیونکہ زیادہ پیسہ آ جانے سے بھی آپ اسے سنبھال نہیں پائیں گے اور نقصان کی ستی بن جائے گی کیا کرنا چاہیے سممہ میں تقدیر کی بہتر ہوتے ہوئے بھومکہ سے پورا فائدہ اٹھا لیں جتنا ہو سکے لوگوں سے تالویل بنائے رکھیں تاکہ لوگ آپ کی اس اچھائی کو سمجھ سکیں کچھ لوگ آپ کے خلاف ہیں انہیں بھی ساتھ ہی ساتھ سنبھال نہ ہوگا آپ کو کیا نہ کریں سممہ میں کسی یاترہ یا بدلاو کی یوجنہ اس سمجھ میں بہت سی چھپی ہوئی کٹھنائیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس لئے خود اپنی کٹھنائیوں کو بلاوا نہ دے کرکراشی والوں کو اپنی محنت سے اور اپنے کام کات سے پورا فائدہ مل سکتا ہے پھر بھی آپ کو اپنے من کے بھٹکاو کو سنبھالنا ہی پڑے گا جو ویرت میں آپ کو وچلت کیے ہوئے ہیں کیا کرنا چاہیے سممہ میں اگر لوگ آپ کی بات کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو اس بات کو سمجھیں اور کسی بھی طرح کی بحث سے بچیں گھر پریوار میں خوشی کا محول بنائے رکھیں رشتے ناتوں کو سنبھالے رکھنا بہت ضروری ہے کیا نہ کریں سممہ میں کیونکہ پیسو کی ستیتی سنتوش جنک ہے اس لئے اپنی بات میں کسی بھی طرح کی کمی نہ آنے دیں اگر آپ کسی سے خوش نہیں ہیں تو بھی اپنے وچار کو اپنے تاکی رکھیں اپنے سکھ اور اپنی سمردی کو بھی کسی کمی کی نظر سے بلکل نہ دیکھیں سنگھ اور کنیراشی اب آپ کے لئے جانا ضروری ہے کہ آپ کا آج کا دن کیسا ہے اور اس دن کو آپ کو جینا کیسے ہے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے سمراشی والوں کے لئے حالات مددگار ہیں اس لئے کام کے پرتی آپ کا سمرپن بہت اچھا ہے کسی بھی طرح کی سنتوش جنک پریستی آپ کے پورے محول کو خوشنما بنا دیتی ہے کیا کرنا چاہی سمراشی کسی پیار کے رشتے کی اور بھی تھوڑا سا دھیان دے لیں اپنی سچائی اور اپنی اچھائی کو بھی ظاہر کرتے چلے جائیں اپنے وچاروں کو ستھر اور شانت بنائے رکھنے میں ہی فائدہ ہے کیا نہ کریں سمراشی اگر کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی ہے تو اپنے اندر کسی بھی طرح کی نکارات مکتہ کو بلکل نہ آنے دیں ایسا نہ سوچتے چلے جائیں کہ کوئی کمی ہے اور اگر کمی ہے تو بھی اسے سنبھالنے میں اپنی اور سے کوئی کمی نہ رکھیں کنیہ راشی والوں کیلئے مشکل بھرا سمیں ہے کیونکہ کئی طرح کی جنوتیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کامکات سے جڑی مشکلیں بھی آگے کھڑی ہو سکتی ہیں اس لئے بہت سارا دھیرے بنائے رکھنے کی ضرورت پڑے گی کیا کرنا چاہیے سامنا میں اپنوں کی ضرورتوں کو بھی پورا کرنا پڑے گا اور اپنے من میں اُبھرتے ہوئی دویدہوں کو بھی سنبھالنا پڑے گا ایک ایک کر کے ہی سہی پر بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے پیسے کو سنبھالے رکھنا بہت بڑی پرات مکتہ ہے کیا نہ کریں سامنا میں جلد بازی میں کوئی غلط فیصلہ بلکل نہ کریں اور ایسا کر کے آپ کہیں اپنا نقصان بھی نہ بڑھا لیں اس لئے کسی بھی طرح کے فیصلے کو انجام دینے میں بہت زیادہ جلدی نہ دکھائیں فیصلے لینے چاہیے لیکن فیصلے لینے سے پہلے جلد بازی نہیں کرنی چاہیے تھوڑا سا سوچ لی جائے گا کسی بھی بڑے فیصلے سے پہلے اگلا سوال لیتے ہیں جو تشکر ہوں سوال ہمارے سامنے ہے اپیندر سنگھ تومر آپ کا سوال ہے ڈیٹ آب ورث بیس سات انیس سو اکیاسی کیلارس زلہ مرائنا مدی پردیش نو بچ کے بیس منٹ پر ان کا جن ہوا ہے کچھ بھی کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں وہ کام کبھی ہو نہیں پاتا ایک عادت ان کی ایسی ہے جو ان کو پتا ہے آلس بہت زیادہ ہے وہ بھی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے منچہ ہے ریزلٹس نہ ملنے کا کیا کریں جس سے ان کے کام بنیں آگے بڑھیں اپیندر آپ کی کنڈلی ہے جی کم لگن کی اور کم راشی کی آپ کی مہادشہ چل رہی ہے شنی کی اور انتردشہ چل رہی ہے راہو کی اپریل دوہزار انیس تک جو کام شروع کرتے ہیں وہ پورا ہی نہیں ہوتا آپ نے کہا ایک آلس سا چھائے رہتا ہے اور کچھ ہو ہی نہیں پاتا زندگی میں ابھی جو سمیں چل رہا ہے وہ کچھ ایسا ہی ہے جو آپ کو بہت ہی زیادہ آلسی بنا رہا ہے جس کے چلتے آپ وہ محنت نہیں کر پا رہے وہ کانسنٹریشن نہیں لا پا رہے زندگی میں ایک فوکس نہیں بنا پا رہے یہ جو سوچ ہے اسے بدلنے کی ضرورت کوشش کرنی ہوتی ہے اپنے آپ سے کچھ نہیں ہوگا آپ یہ سمجھیں کہ کوئی چمتکار ہو جائے گا کوئی جوتشیہ چمتکار ہو جائے گا کہ کل سے آپ کا من لگنا شروع ہو جائے گا ایسا نہیں ہوتا دوہزار انیس سے آپ اپنی محنت سے بہت کچھ کر پا رہے ہیں ایک پریرنا جگہ کے وہی کوشش آپ کو ابھی سے کرنی ہے جب تک اس روپ سے اپنے اندر ایک بدلاغ نہیں لائیں گے تب تک وہ فائدہ نہیں ہوگا جو فائدہ آپ کو دوہزار انیس میں بل رہا ہے اسے ابھی سے شروع کر لیجئے اس راستے پہ چلنا شروع کر دیجئے بہت کچھ آپ حاصل کر پائیں گے اپیندر جی دو سال بعد بہت اچھا سمیں آپ کا آ رہا ہے لیکن اس کا یہ مطلب بلکل نہیں ہے کہ اگلے دو سال آپ آرام ہی کرتے رہ جائیں کیونکہ آپ نے لکھا ہے کہ آپ میں آلس زیادہ ہے ابھی سے آپ کو کوشش کرنی ہے کہ جو اچھا سمیں دو سال بعد آنے والا ہے اس کے لیے پریاس آپ کو ابھی سے کرنے ہوں گے کیونکہ آپ کے سنگھرش پر ہی آپ کی قسمت بنتی ہے تو اس لئے شروع کر دیجئے سنگھرش سبھلتا آپ کی ہوگی تولا راشی والوں کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ اگر آس پاس کے لوگ آپ سے خوش نہیں ہوں گے تو آپ کی مشکلیں بڑھ سکتی ہیں اور ایسے میں پیسے کی ستیتی کو سنبھالنا اور بھی مشکل ہو جائے گا اس لئے اپنی ستیتی کو بھلی بھانتی سمجھنا تو پڑے گا ہی کیا کرنا چاہیے سمجھے آپ کی محنت اس بات پر نربھر کرے گی کہ آپ خود پر کتنا بھروسہ کرتے ہیں رشتوں سے جڑی پریشانیوں کو بھی ساتھی ساتھ سنبھالنا پڑے گا تب ہی جا کر حالات سنبھلیں گے کیا نہ کریں سمجھے اپنے پیسے سے جڑے فیصلوں میں کسی بھی طرح کی گلتی نہ کریں من میں کوئی بڑی امید بٹھا کر آپ اپنے پیسے کو کہیں فسا نہ لیں جو ہے اس میں سنتوش کر لینا بہت بڑی بات ہوگی تب ہی تو کہا جاتا ہے کہ جو پرابت ہے وہ پریابت ہے رشتک راشی والوں کے من میں کام کاج کو لے کر بہت سارے وچار آئیں گے اور انہیں ایک ایک کر کے انجام دینے کی کوشش بھی کرنی ہوگی ایسے میں ہو سکتا ہے کہ لوگ آپ کو کوئی اچھی سلاہ بھی دیں کیا کرنا چاہیے سمجھے کئی طرح کے وچاروں کا آدان پردان کرنا پڑ سکتا ہے اس میں اپنے ہیت کو پہچاننا ہوگا اور اسے بنائے رکھنا بہت ضروری ہوگا بہت کچھ ایسا ہے جسے دھیان پوراک ہی کرنا پڑے گا کیا نہ کریں سمجھ میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے چلتے کام سے اپنا من نہ ہٹائیں گھر پریوار کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں بھی کوئی کمی نہ رکھیں دنور مکر راشی دیکھیں زندگی میں ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنی طرف سے کوئی کمی چھوٹنے نہ پائے کیونکہ جب ہم ہی کوئی کمی اپنی طرف سے چھوڑ دیتے ہیں تو نتیجے بھی من مطابق نہیں ملتے ہیں پھر ہمیں افسوس ہوتا ہے ہم آپ کو بتائیں گے کب کیسے کیا کریں اور کیا نہ کریں دنور آشی والے اگر کسی نئے راستے پر چلنے کی کوشش کریں گے تو نقصان ہو سکتا ہے بہتر یہ ہوگا کہ آپ اپنی محنت سے اس سمیں کی ستیتی کو ہی سمار لیں کیا کرنا چاہیے سمیں میں جس کام میں روچی ہے اسے ہی آگے بڑھانے کی کوشش کر لیں من لگنا شروع ہو جائے گا تو کام کو آگے بڑھانا بھی آسان ہو جائے گا اپنی قابلیت کو سمجھنا تو پڑے گا ہی کیا نہ کریں سمیں میں جو آپ کے شب چند تک ہیں انہی کی ہر بات میں گلتی نکالتے چلے جانا ٹھیک نہیں ہوگا ویسے بھی کسی سے من مٹاو نہ بنائیں اپنا دل بہت بڑھا کرنا ہوگا آپ کو مکر راشی والوں کو رشتوں کی اچھائی بنائے رکھنے کے لیے لوگوں کی بات بھی سمجھنی ہوگی کوشش کریں گے تو لوگوں کی ناراضگی کو بھی سنبھالا جا سکے گا کیا کرنا چاہیے سمیں میں پیسے سے جوڑی گلتیوں سے تو بچنا ہی پڑے گا اپنے فیصلوں میں بھی ایک پاردرشتہ لانی ہوگی تاکہ پوری بات کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے کیا نہ کریں سمیں میں لوگ کیا سوچتے ہیں اور کیا کرنا چاہ رہے ہیں اس بات کو سمجھنے میں کوئی گلتی نہ کریں پیٹ پیچھے بہت کچھ ایسا ہو سکتا ہے جو آپ کے حط میں نہیں ہے اسے سمجھے بنا کوئی قدم اٹھانا ٹھیک نہیں ہوگا آنے والے چھے شنیوار کو کسی بھی پوجہ ستھل پر جانے سے لاب ضرور ہوگا تو بات کرتے ہیں کم ورمین اب آپ کی تو آپ کا راشی بھل کیا کہتا ہے انیس مئی کا یعنی آج کا یہ تو آپ کو جان نہیں ہے اور اس کے بعد آج کے دن کو کچھ خوبصورت بنانا ہے اب اس کے لئے کچھ کرنا ہے اور کچھ چیزوں سے آپ کو بچنا ہے کم راشی والوں کی گھر پریوار کی خوشیاں آپ کی محنت پر نربھر کریں گے لوگ آپ کا ساتھ نبھانا چاہیں گے اور آپ کو اس بات سے خوشی بھی ملے گی مند کو شانت کر کے یہ سب کچھ کرنا بہت آسان ہو جائے گا کیا کرنا چاہی سممہ میں پیسے سے جڑی یوجنا بنانی ہوگی کسی بھی گھبرہت کے تحت یا جلد بازی میں قدم اٹھانے سے تو بچنا ہی پڑے گا تب ہی جا کر آپ کا محول آپ کے مند مطابق بن پائے گا کیا نہ کریں سممہ میں لوگوں کی اچھائی میں ویرث میں شک نہ کرتے چلے جائیں وہی لوگ جو آپ کا ساتھ نبھا رہے ہیں آپ ان کی کمزوریوں کو اجاگر نہ کریں ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہوگا مین راشی والوں کے مند میں کسی بھی بدلاو کے وچار کو لے کر بہت سارے ملے جلے یوگ ہیں سمبھاونا اچھی ہو سکتی ہیں لیکن مند پریشان ہے ایسے میں جلد بازی کر لینا بھی ٹھیک نہیں ہوتا کیا کرنا چاہی سممہ میں اپنی پریشتی کو پوری طرح سے سمجھنا بہت ضروری ہے بہت ساری رکاوٹیں ایسی ہیں جنہیں ایک ایک کر کے سنبھالنا بھی پڑے گا حالات تیزی سے بدل رہے ہیں اور بہت جلد وہ پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی کیا نہ کریں سممہ میں جلد بازی دکھا کر کسی کام میں بہت زیادہ پیسہ بھی نہ لگائیں یا کوئی ایسا بڑا وائدہ بھی نہ کریں جسے آگے چل کر پورا کرنا مشکل ہو جائے اپنے مند کو بھٹکا کر زندگی کے تال میل میں کسی بھی طرح کی کمی نہ آنے دیں تو بس آپ چاہیں گے ہم آپ سے اجازت اور یاد رکھئے آپ کی مسکرہت میں وہ طاقت ہے جو ہاری ہوئی پرشتی میں بھی آپ کو وجیتہ بنا سکتی ہے تو بس یوں ہی مسکرہتے رہیے اور آپ کی مسکرہت بنی رہے اس کی ہماری کوشش لگاتار جاری رہے گی اگر کوئی سوال ہے تو آپ کے تاریٹ آج تک ڈاٹ کام پر آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں ہمارا ویب سائٹ اڈریس ہے www.arj.in.com تو فیلال ابھی کے لئے دیجئے اجازت پھر ہوگی آپ سے ملاقات جوتش گروہ کے ساتھ نمسکار نمسکار